بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک عورت جو سکول میں ٹیچر تھی بس میں سوار ہوئی بس میں کوئی سیٹھ حالی نہیں تھی غریب عورت جو سیٹھ پر بیٹھے دی اس نے بڑے عزت کے ساتھ آواز دیا جائیے میڈم اب یہاں بیٹھ جائیے کہلتے ہوئے اس نے اپنی سیٹھ پر استانی کو بٹھا دیا اور خود بس میں کڑی ہو گئی میڈم نے بہت بہت شکریہ ادا کیا اور میری تو بری حالت تھی سچ میں کہتے ہوئے دعا دی اس غریب عورت کے چہرے پر ایک خود شکر پھیل گئی کچھ دیر بعد استانی کے پاس والے سیٹھ خالی ہو گئی لیکن اس عورت نے اپنی عورت کو جو ایک چھوٹے بچے کے ساتھ سفر کر رہی تھی اور مشکل سے بچے کو اٹھا پا رہی تھی سیٹھ پر بٹھا دیا اگلے پڑاؤ پر بچے والے عورت بھی اتر گئی سیٹھ پیر حالی ہو گیا لیکن اس نے ایک دیل عورت نے پیر بھی بیٹنے کی بلکل کوشش نہیں کی بلکہ اس ایک کمزور اور بزرگ آدمی کو بٹھا دیا جو ابھی ابھی بس میں سوار ہوئے تھے مزید کچھ دیر کے بعد وہ بزرگ بھی اتر گئے سیٹھ پیر سے حالی ہو گئی باس میں آپ چند مسافر ہی رہ گئے تھے ابھی سستانی نے غریب حتون کو اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ کتنے بار سیٹھ حالی ہوئی لیکن آپ لوگوں کو بٹھاتے رہے خود نہیں بیٹھتی کیا بات ہے اس ختون نے جواب دیا میڈم میں مزدور ہوں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں کچھ صدق و احیرات کر سکوں تو میں کیا کرتے ہوں کہ سڑک میں پڑے پتروں کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیتی ہوں کبھی کسی ضرورت مند کو پھانی پلا دیتی ہوں کبھی بھاس میں کسی کے لیے سیٹھ چھوڑ دیتی ہوں پھر جب سامنے والا مجھے دعائے دیتا ہے تو میں اپنے غربت بھول جاتی ہوں میرے دن بر کی تھکن دور ہو جاتی ہے اور تو اور جب میں روٹی کھانے کے لیے باہر بینچ پر بیٹھتی ہوں کچھ پرندے میرے قریب آکر بیٹھ جاتے ہیں میں روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے انہیں سامنے ڈال دیتی ہوں جب وہ خوشی سے چلاتے ہیں تو ہدا کی ان محلوب کو خوش دیکھ کر میرا پیٹ بھار جاتا ہے روپے پیسیں نہ سہی سوچتی ہوں دعائیں تو مل ہی جاتی ہے مفت میں فائدہ ہے نا اور ہمیں کیا ہی لے کر جانا ہے اس دنیا سے استانی حق پکر ہے گئے ایک ہنپڑ سی دیکھنے والی غریبہ عورت نے اتنا بڑا سبق جو انہیں پڑا گئے اگر دنیا کے عادے لوگ بھی آئیسی حبصورت اور مضبط سوچت نہ لے تو یہ زمین جنت بن جائے گی سب کے لئے صدق و حیرات صرف پیسے سے نہیں دل سے بھی کیے جاتے ہیں دوستوں سے گزارش عیس طریقے کو اپنا لیں جتنا بھی ہو سکے اس کو اپنا لیں آپ دیکھیں گے زندگی میں اپنے کربار کی اپنے جسم کی برکات کو ہوتھ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے